میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ اکرام کے ساتھ جب ہنین کی طرف جا رہے تھے نا جنگ ہنین کی طرف تو چلتے چلتے تھوڑی تاخیر ہو گئی ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سال بن انزلیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زور کی نماز حضور کے ساتھ ادا کی حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو ایک فارس ایک گھوڑے پر سوار شخص تھا وہ آیا اس نے آ کر عرض کی حضور تسیلیہ نماز پڑھ رہے سی نا تو میں آگے گزر گیا آگے جا کر ایک پہاڑ تھا پہاڑ کے اوپر چڑھا اور جا کر میں نے دیکھا کہ بھئی وہ قبیل حوازن والے جن کی جنگ کرنے کے لئے حضور جا رہے تھے وہ اپنا سب کچھ گائے بھینس بکڑیاں اور اپنا ریورڈ اپنا مال سب کچھ حضور کھینچ کر وہ حوازن کے مقام پر لا رہے ہیں کہ بڑی سخت کل جنگ ہونی حضور انہیں ان کے موقع پر وہ سب کچھ لے آ رہے ہیں بکریاں بھی لے آ رہے ہیں بہنسے بھی لے آ رہے ہیں گائیں بھی لے آ رہے ہیں اپنے اصلے بھی لے آ رہے ہیں سب کچھ لے آ رہے ہیں یا رسول اللہ پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں فلاں مقام پر انہوں نے جناب پراؤ ڈالا ہوا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں اب قائد اس کو کہتے ہیں لیڈر اس کو کہتے ہیں بتایا کیا جا رہا ہے رسول اللہ وہ اصلہ سمیت آ رہے ہیں پورا لیس ہو کر آ رہے ہیں تو رسول اللہ آپ کو تو غمگین ہو جانا چاہیے کہ یا رسول اللہ پریشان ہو تو آپ پورا سب کو لشکر لے کر آ رہے ہیں آپ مسکرہ پڑے فَتَبَسْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ جب حضور نے ان دی گال سوڑی نا کہ بھئی وہ تو سب کچھ لارہے ہیں فَتَبَسْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ میرے آقا نے تبسم فرمایا میرے آقا مسکرہ پڑے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا 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 اوہ صحابی اوہ بات کرنے والے کے جناب وہ تو سب کچھ لے کر آ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہنا تو یہ سب کچھ کل ہمارے پاس ہوگا میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا درنا نہیں ہے کہ جناب وہ تو لشکر لارہے ہیں وہ اس دن ہی نہیں پیدا کرنی دلچے فرمایا سنو اگر اللہ نے چاہنا تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا پھر آپ نے اعلان کی تھا آپ نے فرما فرمایا کہ آج رات خطرے کی رات ہے چونکہ وہ سارا کچھ لے کر آ گئے ہیں آج رات ہمارا پیرا کون دے گا آسان کام ہے آسان کام ہے جناب وہ اسلحہ لے کر آئے ہوئے ہیں سب کچھ لے کر آئے ہوئے جیسے ابھی بارڈر پر جنگ لگی ہو اور بارڈر پر جناب وہ سار انڈیا والے جناب بندو کے تان کر کھڑے ہوں پھر کوئی کوئی جناب آج رات ہمارا پیرا کون دے گا میرا کرنا ہمیں کون پیرا دے گا ایک صحابی حضرت انس بن ابو عمر صدل غنوی کھڑے ہو گئے آج کی تھی حضور میں پیرا دے آنگا میں پیرا دوں گا میرا کرنا ہمیں گھوڑے کے سوار ہو گھوڑے پر سوار ہو کے جب آئے نہ میرا کرنا فرمایا اس گھاڑی پر چلے جاؤ اور اس کے وہ اوپر چلے جانا اور اوپر جا کر وہاں بیٹھ جانا تمہاری طرف سے ہمیں رات کو دھوکھا نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم رات کو سوئے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے جناب دشمن ہم پر حملہ کر دے تمہاری طرف سے جناب ہم پر حملہ نہیں ہونا چاہیے وہ آسان کام ہے آسان کام ہے اور انڈیا سامنے ہو مثال کے طور پر اور ایک بندہ پیرا دے پوری رات کھڑے ہو کر آسان کام ہے یہ ایک بال بولا تو اس نے کہا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو مگر تیرے تصور سے فضوتر ہے وہ نظارہ اور لگہ تیرا خیال بھی نہیں گیا کہ صاحب اکرام کس مقام کی آدمی تھے ایک کری نہیں کہا حضور کلہ جاوہ پورا لشکر سامنے ہے اسلام ان کے پاس ہے فوجے ان کی ہیں سب کچھ موجود ہے یا رسول اللہ کلہ چلا جاوہ ایک والی نہیں پوچھا عرص کی تھی حضور میں حاضر تو سوئی حکم تو فرماؤ بچنا چلے گئے اب جب چلے گئے تو پھر ایسے کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دو عالم وہ امید ہوا رہا ہے جب چلے گئے نا پھر میراکہ نے خالی چھڑنا سی میراکہ کے لئے قربانی دیے بندہ پھر میراکہ خالی موڑ دے کیسے ہو سکتا ہے جب چلے گئے نا اور پوری رات گزر گئی وہاں سے حملہ نہیں ہوا پوری رات سے ابھی پیرا دیتے رہے وہاں کھڑے ہو کر اللہ 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 جب صبح ہوئی نا میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے لئے باہر تشریف لائے جب باہر تشریف لائے فرق آ رقاتائم حضور نے سنت اعداء فرمائی صبح کی سنت اعداء فرمائی سنت اعداء فرمانے کے بعد فوراں پیچھے مڑ کر بھوچا حل احسستم فارسکم فرمایا وہ جو تمہارا شاہ سوار رات کو گیا تھا وہ آ گیا کہ نہیں آیا بس ہو جی حضور ابھی نماز بھی نہیں پڑی فرض نماز بھی نہیں پڑی فرض سے پہلے پہلے اپنے غلام کا پوچھا جا رہا ہے وہ جو میرا رات کو پیرہ دینے کے لئے گیا تھا جس کو میں نے بھیجا وہ آیا کہ نہیں آیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اسی عرض کی دی حضور ابھی تک نہیں آیا میراکہ حمد تکبیر پڑھو اقامت کہی گئی میراکہ نماز شروع کر دیتی سبحان اللہ العظیم اب پیرہ دیکھ کر تو دیکھو حضور کی عزت کا حضور کی عزت پر کام کر کے تو دیکھو حضور کیسا نمازتے ہیں میراکہ نے نماز شروع کر دی دورانے نماز حضور اس گھاٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں دورانہ نماز نماز اللہ کی پڑی جا رہی ہے آپ سوچ سکتے ہیں ایک ولی نماز پڑھ رہا ہونا اس کی توجہ بھی مکمل اللہ کی طرف ہوتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے آقا سے پڑھ کر اللہ سے تعلق جوڑنے والا کون ہو سکتا ہے میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں دورانے نماز حضور گھاٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں میرا غلام آیا کے نہیں آیا میرا غلام آیا کے نہیں آیا دیکھتے دیکھتے جب نماز مکمل ہوئی میرے آقا ہم اب شروع فقط جا فارس و قوم فمیت تشہیے تمہیں خوش خبری ہو تمہارا شاہ سوار آ گیا ہے تمہارا شاہ سوار آ گیا ہے صاحب اکرام فرماتے ہیں ایسی دن آپ توجہ کی تھی کہ کہاں آ گیا ہے ہم نے درختوں کے جھنڈ میں دیکھا حضرت انس بن ابی مرسد اللہ غنبی جو رات کو پیرا دیکھ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے تھے جب آپ آئے نا آ کر حضور بارکار سے سلام عرض کی دی سلام عرض کرنے تو بعض حضور نے پوچھا کہ ہاں جی سناؤ پیرا دیا کی نہیں دیا رات کو کہ سو گئے تھے رات کو عرض کی دی تو تسوی حکم فرمایا سی بھائی وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جانا آپ کا حکم مان کر میں وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گیا اور جناب پوری رات وہاں پیرا دیا پیرا دینے کے بعد حضور آپ کے پاس آ گیا ہوں میرا آقا نے فرما یہ بتا کہ رات کے وقت گھوڑے سے اترا بھی ہے کی نہیں ہے کہ پوری رات ہی پیرا دن دا رہے ہیں سویا بھی ہے کی نہیں ہے عرض کی تھی حضور توڑا حکم سی کینے سو جو جو ہاں عرض کی تھی حضور صرف نماز پڑھا ناستے اترے ہیں کہ قضاء حاجت آستے اترے ہیں اس کے علاوہ میں گھوڑے سے نہیں اترا پوری رات ٹک کے دوڑا پیرا دیتا یا رسول اللہ آپ سنو میرا آقا نے کیا فرمایا فرمایا قد او جب تا فرمایا میرے غلام تو نہیں یہ کام کر کہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا اور آپ نے کیا ارشاد فرما سبحان اللہ العظیم فرمایا کہ قد او جب تا یہ تو نے جو کام کیا نا پوری راگ میرا پیرا دیا ہے فرمایا تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا تو میں فلا علیکہ اللہ تعمل فرمایا کہ میرے غلام آج کے بعد اگر تُو نے کوئی عمل نہ بھی کیا نا تیرا ایک رات والا عمل تیرے لئے کافی فائن تو اسی کہنے جناب ہم ساری ذنگی حضور کی عزت پر پیرہ ہی دیتے رہے نا ایک عمل ساڑھا جناب ساری بخشت سے سرمایہ بان جائے گا اور پلے ککھ نہ بھی ہویا تھے کی خیال ہے وہ آفش راجی کہتے ہیں نا جائے کے زاہدان بہہزار اربائین رسند مستے شرابِ عشق بیق احمی رسند حافش راجی کہتا ہے کہ جہاں لکھا سال زاہد متقی پریزگار اپنے گوڑے دے متھر اگر کے پہنچ دے نا جس مقام تھے حضور دا آشق ایک چھال نہ جا پہنچ دے اس مقام تھے علم الدین پہنچے کی نہیں پہنچے پہنچے کی نہیں پہنچے اور کنہ وہ قرآن پڑھے اسی علم الدین کونسا شیخ العدیس تھا کونسا پیر حافظ کاری تھا ایک چھال صرف ماری علم الدین نے کیا ماری حضور کی عزت پر اپنا آپ قربان کر دیا جب قربان کیا پھر میراکہ پھر میراکہ نے سبحان اللہ آپ نے اٹھا کر کس مقام تک پہنچا دیا صرف عمر بن اختب جیڑ سنس حیوی رسول پیالے دلے جو وال کڑے اسی پیالے سے بال نکالا تو میراکہ نے دعا تا فرما دیتی اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے یا اللہ انہوں سونا بنا دے عجد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے میں نے آپ کے لئے وضو کا برطن جو ہے نا وہ بھر کر رکھا میراکہ اندر تھے بیت تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ برطن کس نے بھر کر رکھا عرض کی تھی حضور میں بھر کر رکھیا میراکہ نے حد چھوک دیتے فرمائے اللہم فکہو فی الدین یا اللہ اس کو دین کے سمجھ بوجتا فرما دے ہے تیہو جی بھر گئے وہاں تو جناب ایک کام کرو چھوڑا سا کام کرو حضور دعا تا فرما دیتے یہ ہے لہذا عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مدانت نہیں کرنے عقید ختم نبوت ہمارے ایمان کی جڑ بنیاد اور اصل ہے جب تک بندہ عقید ختم نبوت پر صحیح پیرہ دار نہیں ہوتا اور عقید ختم نبوت کو اپنی ایمان کی جز نہیں سمجھتا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا